اسرائیل نے غزہ اور فلسطین کو تو تباہ کرنے کی ڈھان رکھی لیکن اس جنگ میں ان کا اپنا بڑا معاشی نقصان ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ جنگ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں اور وجہ صرف یہ ہے کہ جنگی خون ان کے سر پر سوار ہو چکا ہے غزہ کی جنگ کے اسرائیلی معیشت پر برے اثرات یوں پڑے کہ اسرائیلی معاشی ماہرین کے مطابق صرف ابتدائی سترہ روز کی جنگ میں اسرائیل کا جنگی نقصان ہی سترہ عرب ڈالر تک پہنچ گیا ہے یعنی روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کم از کم ایک سے ڈیڑھ عرب ڈالر کا نقصان کر رہا ہے اسرائیل میں روہ سال کے آخر تک سسارہ جی ڈی پی کے تین فیصد تک پہنچ جائے گا اسرائیل کی پانچ سو عرب ڈالر کی معیشت مشرق وستہ کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود انہیں جی ڈی پی میں مسلسل کئی سال سے خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب اس میں مزید اضافہ ہو کر یہ شرعہ تین فیصد تک پہنچ جائے گی عرب میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ دراصل اسرائیلی معیشت کو قابل ذکر نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے اور نیتن یاہو کے لیے یہ ایک اور بڑی پریشانی جنگ کے بعد کھڑی ہو جائے گی یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اقتدار سے نکلے تھے اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کے اندر ان کی معاشی پالسیوں کے حوالے سے بڑی تنقید کی جا رہی تھی جس کے بعد انہوں نے امریکہ کے تلوے چاٹنا شروع کیے ایک بار پھر امریکہ کے پاؤں پڑے اور امریکہ اپنے مقاصد کے لیے نیتن یاہو کو دوبارہ وزیراعظم تو بنانے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس موجودہ جنگ میں اسرائیل کو معاشی طور پر اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ شاید اس جنگ کے بعد نیتن یاہو کی وزارت عثمہ کو امریکہ بھی نہیں بچا پائے گا فلسطین اور غزہ کی معیشت و دور کی بعد ان شہروں کو فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر شدید بمباری کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے لوگ بھی بھوک سے مریں گے ہر طرف کہت شالی کا منظر نظر آ رہا ہوگا اس کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی دیفنس فورسز کسی بھی طور پر بمباری کا سلسلہ روکنے اور جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے یہ صرف دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے قیدیوں کو چھوڑا جائے اس کے بعد جنگ بندی پر بات کی جائے گی بنیادی طور پر یہ اپنے قیدیوں کو چھوڑوا کر زمینی حملہ کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ اب تک مسلسل ناکام ہوتے آ رہے ہیں موسیقی